بو سونا ہا حسن دا یدین قاسم حجرکم حلاللہ سوائے رمح حسین دے کوئی گانہ نہ بکھو بو سونا ہی حسن دا یدین قاسم کلنا ایک شدادہ قاسم نہیں ترائے سکے بدر حسن مولا دے کربلا قربان ہوئے ترائے کل دے عبداللہ اکبر عبداللہ السگر اور جناب قاسم عبداللہ اکبر اور جناب قاسم سکے بھی آئے مائی ہی پہ باپیے عبداللہ اکبر بڑے جناب قاسم چھوٹے جناب عبداللہ شادی شدہ ہن تری سال عمر ہی کر بلائے حسن نے اس جوان پتر دی نو یا یارہ سال دا نوخے دا حسن دا قاسم تیسرا قدر عبداللہ اصغر اے بھی حسن مولا دا قدر ہے لیکن باپ اک ہے ماں الگ ہے ترائے سکے قدر کربلا حسن مولا دے قربان ہوئے لیکن تاریخہ دیئے جیڈا اوخہ قاسم دا ٹورے اسنا حجر اوکم علاللہ آواز کا تھو آواز بہت کام ہے زور لکھتا ہے یہ ڈا اوخہ قاسم نو ٹورے اس یہ ڈا اوخہ اکبر نو بھی نسٹو رہا یہ ڈا اوخہ عباس نو بھی نسٹو رہا میں ارز کر سا جملہ لیکن دعا شہزادے ہیں دا ایک ایک جملہ دھیر سارے جوان پچھ دیں باقی دو شہزادے ہیں دی شہادت کیوں نہیں پہلے مرحلے دے شہیدہ جو ہے عبداللہ اکبر تری سال دا قریہ جوان حسن مولا دا شادی شدہ ہن آپ ٹورے امام ابو ایو غنمی دے تیر نال شہیدہ ان شاچہ میرا آخری سلام تیجڑا چھوٹا فرزان دے نا حسن مولا دا نو سال عمر ہے عبداللہ اصغر دی لیکن ایتا غریب ہی جان دے نا جس پتر نو کی میں زبا ہندہ لٹھا سا کوئی مقتل دی کتاب اٹھا کے بیکھو امام حسین علیہ السلام آخری شہیدن امام حسین علیہ السلام تو پہلے آخری شہیدنہ ہے عبداللہ اصغر قاسم دا چھوٹا بیرے تی زبا قدا ہوئے جدہ بھیڑا دے خیمیاں تو تھوڑا دور بہکے حسین آخینہ میں غریب آن تی چاچے دی غربہ دی حقل سنیے نا خیمہ چو دوڑا ہے یہ جوان تی حسین مولا ڈٹھا ہے حقل تا ماری ہے اے بے سی یا اختی زینب میرے عبداللہ نو سمعال لیکن پھوپیاں دے ماں وان دے سم لین دے آتا ہی خیمہ تو باہر آگیا ہے عبداللہ اور میرے قبلہ نے سادہ تو دارے نے جمعہ لکھے جدہ چاچے کو لائے نہ قاتلہ نہ گھیرا ہاں اب جر عبدالقاب کمینہ تلوار چاہی کھڑائی تے مظلوم تے حملہ کرو ہاں جو یہ جوان اس تے ہاتھ تے دھاتھ رکھے ماں سون بچا دے یبنالخبیسہ ادکتو لو امائیں او کمینہ او خبیسہ ماں دا پدر کیا تو میرے چاچے نو قاتل کرے سے جدہ حاش بھی غیرت للکا رہے نا اس ظالم حسین نو چھوڑ دیتے جی میں تلوار بلندائی اسے ہاتھ تے وار کی تس جیڑا ہاتھ تے شزا دے دا بلندہ جنابِ عباس تی سنت ادا کرے دے ہویا حسن مولا دے پتن دا بازو کلم ہو گیا چاچا وے دھریا دو روایاتیں بعض روایاتیں مل دے آدھے یا امتہ ہائے امیرا چاچا بعض روایاتیں چاہ دے خیمے دوں مو کر کے دیا یا اممہ ہائے امیری بیوہ ماں میرا بازو کلم ہو گیا کہ میں روایت پڑیئے امی کٹے بازو پاسے نال راکے نا حسین حسن دے یتیم نو ہاں نال لیا پر بایا کبر تا یا روان نبنسی ہاں نال لکے پتر دے درد تے تقریف نو بے کے نا اینج حسین جھولی سوا کے چلا میں جملہ سمجھا لیں اینج جھولی سوا کے حسین بھتیجے دا مو پہ چھو دیا غربلا کمینے پیر ماریا حسین ویڈھالیا پتر زبا حجروکم علاللہ حجروکم علاللہ حجروکم علاللہ سوائے گمِ حسین بے کوئی گم نہ بکھو ایک نفسیہ دی جملہ دا شریفانو 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 پترانا نو یتیم بھدیجے بم پہ آئے یہ دا غریب دا حسل ہے نا یہ یتیم بھدیجے نو جھولی زبا ہوندہ دیٹھے ہاں رجل نا کربلا دا غریب اتھے بدعائی کی دیئے حسین اور آکھے آکام الحاکمین دیادالتی حسین پہ شوسی کے جرمہ میرے یتیم بھدیجے نا تیسرا پتر حسن مولادا قاسم غیرت من اٹھے نا حاشمی جوان جدہ شبِ آشور میرے آقا نے ہر شہید نو اپنا محل میں کھائے نا حبیبِ جنتی تیرا مکان ہاں جونِ تیرا مسلمِ تیرا ہائیں دے محمد آون ہر جوان میں کھائے دے قاسمِ تیرا محل اے عباس اے اکبر آخر نے فرمایا اے میرے اسکردہ محل یدہا کہنا اسکردہ محل مجمع دے پچھے بیٹھے ہیں جنابِ قاسم حاشمی غیرت دربی ہے گھٹنے دے بل بل بلند ہو کے کچھ دن ہائیں چاچا اے اسکری کربلا دے شہیدن فرمایا ہاں میری مظلومیت دا گوا ہواں دا اسکردہ ہوسی ماں دی جھولی ہے اے دا مطلبِ فوجہ ساڑھے خیمے جاوے سے رجرنے کربلا دا وری پتنو گور بلا کے ہاں نالا کیا دے ساڑھے جی دیا تا ناس ہے ساڑھے بعد خیام اچھ لوٹو پہ بجری ہے میں سارے عدادارہ نونار علا کے ہک جملہ دا قاسم تُو حسن دا پترہ تُو حاشمی آئے تیری حاشمی غیرت آئی لیکن تُو سجاد تا نے تیری غیرت امام دے برابر تا نہیں ہو سنگلی آئے ہو حسن دا یتیم تُو فوجہ دے آون دا سوڑ کے تڑپ گئے اللہ جانے کےڑے ہوسنے دا مالک ہا سجاد چھا میں غریبہ بھٹی کھڑیا دیا ہے آنکھ بھال میری چادر میرے بابے دا خاتل عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ کئی دفعہ آئے جناب قاسم چاچا ہونتا اجازت نوے دے الفاظن سجے آوے آ مو کھبے پھیر لینا کھبے آوے نا رخ سجے پھیر لینا اللہ جانے ماں کیا بصیعت کی تیئے ہونے کجیب منظر راوی آدھا ہے میں دوروں ڈٹھے حسین کھڑے ان ایک نو خیر جوان کھڑا ہونتا ہی تے باہنتا ہی کھڑا ہونتا ہی تے باہنتا ہی آدھے میں آکھے ماجرہ کے جدہ قریب گیاں ڈٹھے کھڑا ہوئے آتا چاچے نے ہاتھ شمدہ ہاں بوے ہاتھ نے چاچے نے پہل جون کیا دائی چاچا ہونتا اجازت منظر کیڑا ہاں ماسوم پتر دے دویں بازو پکڑ کے غریب گلے چپائے پڑھ کر بلا دی تاریخ نہ اکبر نوٹو لے دیا نہ غازی نوٹو لے دیا جیڑی حالت غریب دی ہوئیے نہ کاسم نوٹو لے دیا اللہ دراجات ملند کرے میرے کبلہ نجفی صاحب دے سعادہ کو دارے نے کبلہ نجفی صاحب دس بارہ کتابہ نے حوالے نہ لکھے ہکو شہید کربلا دا جنوٹو لے دیا حسین غش کر گئے حتی غشیہ علیہما اتنا رنن چاچا بھا دی جا جو کربلا دی ریت دے جھان پہے کاسیلی غش کر گئے حسینی غش کر گئے نہ اکبر ٹو لے دیا غریب جھنے نہ عباس ٹو لے دیا لیکن توڑے گلو بچتائیں تھا ہی کوئی ماتمی علادار بھی ہوش ہو بنجھے کے کرے سو بندے بھاج کے پانی لیا سن موتے چھڑکاؤ کرے سن تلیا ملے سن جدہ چاچا بھدی جا غش کر گئے نہ ماوہ کو لپانی ہا نہ بھوپیاں کو لپانی ہا کربلا دا میدان ہا اللہ جانے ہوش سوائے ہمیں حسین دے کوئی یم نہ بے کو جڑا حقیقت سن کے رو سکتے میں کتھو لیا ماں سہرے دے گانے میں کیویں مسہ کرا کربلا تو مدالہ تا کر گھاٹ مظلوم نہیں حسن دا قاسم ہن میرے آقا نے پترتی تیاری شروع کرائیے تے حسین ترائے کم ہو کیتے جنہیں کئی شہیر نٹ رینے نہیں کیتے پہلا شک کا عذیہ کا ہو حسین کمیز دے بٹر نہیں کھولے پتر دا گرے بان چاک کیتے اجتہ علماء حیران ہم جو گرے بان کیوں چاک کیتے راز کھولے آقا جعفر شستری مقتل شستری جلکھ رہے میں تاریخی عرب دا مدالہ کیتے میں جملہ سمجھا لیا تیری عبادت وستے کافی ہے آقا فرمینے میں تاریخی عرب دا مدالہ کیتے گرے بان دا چاک ہونا یدیم دی نشانی ہونا جہاں گرے بان چاک ہوئے آبندے ہیں پت لگوئے دا کہیں شریف دا یدیم نہ دا مچا مریندے ہیں نہ ظلم کریں دے ہیں یدیم سمجھ کے غیم کریں دے ہیں غریب گرے بان چاک کیتے مدالہ کوئی یدیم سمجھ کے عجرکم علالہ عجرکم علالہ شکہ عزیاء کہو جنہیں بان چاک کیتا وقتہ آمامتہو نصفین حسین پتر دے آمامین دے دو لڑ بڑائے ایک لڑ نال پاگ دے پیچ والائیں دوڑے لڑ نال تات الحنک نہیں حسن اکبر ٹو رہے تات الحنک والائی ہے لیکن جدہ کاسم ٹو رہے نا دوڑا لڑ این سر دے بچھونا چیرے تے کرائے کیوں؟ اپنا چان ودا بچھیں دے اپنا کاسم ودا بچھیں دے این کفن بوا کے فرمایا پوپیاں دے مامانا آخری سلام تیسرا کاملیڑا حسین کی تے اتنا چھوڑا کادہانا حسن دے یدیم دا جو آپ ذین تے نن بے سکدے اے جولہ ذین دے چرے میں دو جگہ تے بطوین کرے سا ہاں اتنا چھوڑا کادہا جو پہلے رکابہ تک نن پہنچ دے اے کربلا دا پہلے شہیدے جنہا حسین چاہ کے ذین اجباہا چاہ کے ذین اجباہا کے فرمایا ٹروانج اللہ دے حوالے دویں روایات میں نے قبلہ لکھیاں میں دس بارہ مقتل دیا کہ دعویٰ میرے پیش نظر ہیں لیکن ساریاں روایات قبلہ نجفی سے ہم نے سعادت و دارین لکھیاں پہنٹی جوان پہنٹی منعوم فن نار کیتے ہیں جناب قاسم حسن دا بہادر جدے حملہ کرے دے ایو آدن حسین نو گریب سمجھا دے میرے چاچنوں بے وارد سمجھا دے حالتا میں قاسم جیدہ جدے حملہ کرے دے میدان خالی نوخیز گیتہیں لڑے ہاں ایک کربلا دا دوجہ شہیدے جنا میدان جو واپس آئے ایک اکبر ایک پینتی ملون فن نار کرنے وال جناب قاسم آگیا دے چاچا ہی گھٹوانی دا چاچا ترے تھا گئی اللہ جانے غریب کیلہ جواب دیتے دوجہ حملہ کیتے ہیں وقت پینتی ملون فن نار کیتے ہیں ابن نفین حسن دی کمینا دے میں آدھا کھڑا کدھا یہ جوان میرے گروہ گزرے ہاں اے دے سارج میں تلوار مارا ہاں ہمید ابن مسلم آدھا ہیا کر دوں زالے میں تھوڑے قاتلیں کیوں مظلوم تے رحم کریں آدھا اس کمینے کوشش کی تھی تکاسیندہ گھوڑا بیندے قریب تجھدہ آکے گزرے نا زیارتیں نہ ہی ادھے جملے میرا سلام ہوئے اس شہید تے جہدہ سر دو ٹکڑے ہو عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ اس دو زیادہ میں نہیں دسا سندا آئیں باروں آئیں امام پہ فرمے دیں میرا سلام ہوئے کربلا دے اس قاسم تے جہندہ سرزین تے دو ٹکڑے اگر پہلا جملہ یاد ہوئے کازے اتنا چھوٹا ہا جو رکابہ تک پیر نند پہنچ دے جہدہ سر دو ٹکڑے ہوئے نا کاسین ہیت درف جنے نا پیر رکابہ جبھاس کر گوڑا فوجا دی درف دولے جڑے پاسے ہوئے نین کوئی دنوار ملے دے کوئی دیدہ ملے دے اگل مار کے آدھے چاچا میں لہنی سکرا میں نوں لہا یہ وجہ آدھا دارو اتنا مارا نے حسن یتیم انہوں جوڑ ترٹ گیا اگر خلا سا بیان کرا جہدہ تیزین تے ہا کاسم ہا جہدہ جھنے تکسیم ہا ٹکڑے ہو گئے ان کوئی نیزہ ملے ہا کوئی دنوار ملے ہا اللہ جانے کتری دیر کا سمد پہر رکا بچ رہے گھولا دوڑ دہ رہے مسلمان مرے دے رہے جہدہ کربلا دی خاک نے جھنے یاد ہے چاچا میری مدد نو مرے ہاں شراف آدھا بجبا حسین انج آئینج میں شیر شکاہ دوڑا ہے لیکن کربلا آدھا دوڑا شہیدے جنو ملنکار حسین نو جنگ کرنی بچے کیویں اتنا فوجاندہ ہو جوں ماں سجے حملہ کریا واپس آدھے تای خبے آلے کا سمد تے دیتے تروارا خبے دیا فوجاندہ ہٹاویا سجے دی فوج جدہ حسین فوجاندہ کھائین کاسند آخری دا مہائن پیر درب دے پیان ہاتھ زمین دے ہان چاچے نوے کیا دے چاچا میرا چھیکڑی سرہ کارولا دا غریبا دے کبر دے یرمان بھلزی تے جاچے نو مدد واسدے ملان حجر اکمال اللہ حجر اکمال اللہ دارو نمسہ کر کربلا کتنی مظلومیت حسند یدیم دی افسانیاں دا مقداج نہیں آخری وین ترائلہ شاہ حسین جائیان ترائے پتر جائن پٹھے ہوئے انداز حالانکہ جدہ اصغر جائے حسین اج چھائے جدہ اکبر جائے کندھے نال رکسار تے رکسار رکھے لازے لازے باد آدھائی میرے نال بول لیکن میرے قبلہ لکھے جدہ قاسم جائے سینے نال سینہ میرا پہلا جبلہ یاد ہوئے جنہ پہل رکابہ تک نن پہنچے جدہ چا 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 یاد آئی قدم زمین تے خط چھکی دے آنے وجہ کے آئے کاد چھوٹا ہاں قدم زمین تے کیوں آنا علماء فرمین جوڑ ترٹ گئے ہاں کاثے ادھے بدن کوئی حصہ سلامت نہ ادھا مال شام دیا فوجا حجر اکمل اللہ حجر اکمل اللہ سکھائے گا میں حسین دے پیام نوک تھاک گئے ہاں لیکن بڑھتا جملہ نہیں تھاکا جائے کٹھے بدر جائے نہیں تھکا جائے کاسم جائے آخری جملہ لادار مقدل دو بدر نوچاک خائمہ دے سامنے اُٹھے سامایا جتھے اکبر نیلا ایک پاسے اکبر میں پاسے کاسم آخری بھینڈ دویا تھو بدران دے سینے دے رکھے ایک باری جوان بدران دے چہرے دٹھے وادنہ نے دی امدوں ایک ترائے دفاں فرمایا نوہ غربا دا ہائے غریبی منو بدران دے اللہ شاکھا ہائے غریبی منو جوان دے اللہ شاکھا ماتا میں مظلوم ماتو میں مدلوم